نمشکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رکت شدی صرف کے بارے میں اس کے فائدے جانیں گے نقصان جانیں گے اور استعمال کرنے کا طریقہ جانیں گے اور کتنے دنوں تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن اس سے پہلے دبائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈوکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ بھولے گا دوستو رکت شدی آتا ہے ایمیزنگ ریسرچ کمپنی کا اور اس کا ایم آر پی ہے ایک سو ساٹھ رپے سو ایمل کی بوٹل کا سوری دو سو ایمل کی بوٹل کا دوستو جو بھی اس میں کنٹین سے کمپوزیشن ہے بلکل ہی آئر ویڈی ہے جن کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے جیسے کی اس میں ہیں سینہ، ٹربڑ، گلاب کے فول، برادہ دوستو بہت لمبی لسٹ ہے یہ میں پڑھوں گا تو بہت لمبا جو ویڈیو بن جائے گا تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی کس کام میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کا اپیوگ کھون کو ساف کرنے کیلئے کیا جاتا ہے دوستو اگر کھون میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے یا کھون ساف نہیں ہے تو بہت سی پرابلم سونے کا خطرہ رہتا ہے جیسے کی اس کا اپیوگ کیل محاسے اور ایکنے پیمپلز کو ٹھیک کرنے کیا جاتا ہے دوستو کھون ساف نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار فوڑا فنسی بھی نکل جاتے ہیں بہت زیادہ بار بار فوڑا فنسی نکلتے ہیں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں اس صرف کو جو ہے دیا جاتا ہے اور ایکنے پیمپلز کے لیے تو یہ بہت ہی بڑیا ہے جیسا کی آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کیل محاسے اور جھائیوں کو ٹھیک کرتا ہے فنسیوں کو ٹھیک کرتا ہے اور توچہ میں نکھار لانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہربل طریقے سے بلڈ کو پیوری فائر کرتا ہے یعنی کہ خون کو اچھی طرح سے صاف کر دیتا ہے اور آپ کی جو سکن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلم سے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے جیسے کی اگر کسی کو پرانا داد گھاج خجلی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ خون نہ صاف ہونے کی وجہ سے ہی یہ سب سکن کی پرابلمز ہوتی ہیں تو دوستو جو اس کی ڈوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس ایمل لینی ہے یعنی کہ دو چمچ لینی ہے صبح اور شام کو کھانا کھانے کے بعد اور جب بھی استعمال کرنا ہے اچھی طرح سے ہلا کے تب اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو لگاتار استعمال کرنا ہے دو سے تین مہینے تک اور جیسے آپ کو یہ ڈاکٹر بتائیں آپ کو اسی پرکار سے اس کو استعمال کرنا ہے دوستو اس کو اپنی مرجی سے نہیں استعمال کرنا ہے کیونکہ دیکھیں دبائی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اس کا نقصان ہو جیسے کی پیٹ میں گیس بننا دست لگنا اُلٹی گھبرہت مطلی چکر آنا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں ہے تو ویسے یہ ایر بیدگ لیکن پھر بھی کسی نے کسی چیز کا اس میں کسی کسی کو نئی سوٹ ہوتے ہوتی کوئی چیز تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان کر دے تو جب بھی استعمال کریں ڈاکٹر کی سلاح سے استعمال کریں کیونکہ اگر آپ اپنی مرجی سے استعمال کرو گے اور اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ کس کو بولو گے ٹھیک ہے اگر آپ ڈاکٹرز کو جسے لکھواتے ہو ان کو دکھا کے اس کو لیتے ہو تو آپ ان کو بولتا سکتے ہو کو دکھٹر صاحب ہمیں یہ نقصان کرتی ہے یہاں پھر سوٹ نہیں ہو رہے تو اس کی جگہ پہ آپ کو وہ اچھی دوائی کوئی بتا دیں تو جب بھی استعمال کریں ڈاکٹر کی سلاح سے استعمال کریں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوتا ہے ویڈیو کو لائی جوری کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا دھنے بار